موسیقی بڑے سائز کی پیاز ہے تو ایک ہی پیاز کافی ہے اب ہم اس کو پیاز کو بھونیں گے زیادہ مجھے نہیں بھوننا ہلکا ہلکا سا بھونیں گے اس کے بعد میں پیاز کو نکال لوں گی زیادہ ڈارک نہیں کریں گے اس میں ڈارک پیاز نہیں دلتی اس قیمے میں تو یہ بہت مزیدار بنتا ہے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہ پیاز ہو رہی تھی تو میں اس کو پیاز کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اس میں تھوڑی سی پیاز رہ جائے گی زیادہ پیاز ہمیں نہیں چھوڑنی باقی جو دوسرے طریقے سے قیمہ بنتا ہے اس میں پیاز رہنے دیتے ہیں مگر اس میں سے پیاز ہم نکال لیں گے تو یہ الگ قیمہ ہے اور وہ نارمل قیمہ جو ہوتا ہے وہ دوسرا قیمہ ہوتا ہے اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو اس کی بھی ریسیپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں میں نے بتا دی یہ آپ میری ریسیپی کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے پیاز نکال لی ہے دیکھ لیں نہ اس کو زیادہ ہم نے گولڈن ہونے دیا ہے اور نہ ہی یہ کچھی پیاز بھی لگ رہی ہے ہلکا سب دو تین منٹ پس اس کو بھونیں گے زیادہ نہیں اس میں تھوڑی سی پیاز آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی یہ پیاز ہے اور اس میں تقریباً ایک پیالہ قیمہ لیا ہے وہ قیمہ میں نے پہلے سے واش کر کے رکھا تھا اور میں چکن اور یہ قیمہ وغیرہ جو ہوتا ہے پہلے سے واش کر کے رکھ لیتی ہوں کچھ باس ٹیم پہ جلدی پکانے کا ہوتا ہے تو نہیں دھل پاتا تو اس لیے میں پہلے سے واش کر لیتی ہوں قیمہ کو گوش کو اور چکن وغیرہ کو اب اس میں ایک چمچہ میں نے ادرک لسن کا ڈالا ہے آدھے چمچہ لال میرش ڈالی ہے اور آدھے چمچہ سے کم نمک ڈالا ہے آدھے چمچہ دھنیا پورٹر ڈالا ہے آدھے سے کم چمچہ ہلدی پورٹر ڈالا ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اس کو پانی ڈالنے کے بعد اس کو پکانے کے لیے رگ دوں گی تو یہ تقریباً پانچ منٹ بعد یہ قیمہ بالکل پگل جائے گا تو پھر میں اس کو بھوننا ہے بہت جلدی یہ قیمہ تیار ہو جاتا ہے اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا بہت جلدی جانے والی ریسپی ہے اور یہ تو ایسا ہے کہ اگر مہمان بھی آ جائیں تو آپ فٹ افٹ بنا سکتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اس میں تقریباً تھوڑا سا آدھا کپ پانی ڈالا ہے آدھا کپ تھا پانی وہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں دم پہ چھوڑ دوں گی تو جب یہ پگل جائے گا تو پھر میں اس میں بھوننا شروع کر دوں گی دیکھیں پورا قیمہ بالکل پگل گیا ہے اور اس کی بھرف گھل چکی ہے اس لیے ریڈی ہے بھوننے کے لیے بھی تو اس کی میں نے آج تیز کر دی تھی اور پھر میں اس کو بھوننا شروع کر دیا تھا تھوڑی در میں نے ڈھاکا پھر اس کے بعد میں نے اسے بھوننا شروع کر دیا تو بہت جلدی تیار ہو گیا تھا دس سے پندرہ منٹ لگے تھا زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اب میں اس کو بھون رہی ہوں تیل جب اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ بھون چکا ہے اس کے بعد جو میں نے پیاس بھون کے نکالی تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گے اب ڈالنے کے بعد اس کو ہمیں بھوننا ہے پیاس ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے بھونیں گے تو یہ آپ سموسوں کے لیے بھی بنایا سموسوں کے فیلنگ کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت مزیدار بنتا ہے مجھے نورمال ہے کیونکہ ابھی رمضان گزرے ہیں تو اس لیے زیادہ سپیسی نہیں کھایا جا رہا ہے تو اس لیے میں تھوڑا ایسا لائٹ کھانا رکھتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سپیسی کھانا نہ ہو تو اچھا رہے تو میں نے لائٹ بلکل بنایا تھا بہت مزیدار بنا تھا اور اس میں آدھا نیبوں ہم نے ڈالنا ہے آدھا نیبوں کا رس اس میں نچوڑ دیا ہے اور اس کو ہم چلائیں گے یہ قیمت تیار ہے فائنل لوگ آپ کے سامنے بھی تیار ہے بہت مزیدار بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے نورمل بنتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کھائیں تو آپ کو یہ مرچے وغیرہ محسوس ہوں زیادہ مرچے بھی نہیں ڈالی ہیں میں نے اس میں اگر آپ چاہیں سپیسی کھانا تو اس میں ہر ہی مرچے ڈال سکتے ہیں کٹ کے میں نے نہیں ڈالی میں نے اسے بلکل سادہ سا رکھا ہے تاکہ میں آرام سے کھا میں بھی کھا سکتے ہیں بہت پسند آیا تھا بہت مزیدار بنا تھا آپ ساموزوں کے لیے ضرور اگر ساموزے بنانا چاہتے ہیں تو ساموزوں کے لیے بیسٹ ہے میں بناتی ہوں تو میں اسی دن سے ساموزوں کے لیے بھی بناتی ہوں تو بہت مزیدار بنتا ہے میرے ریسپی پسند آجا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کھانا مد بھولئے گا جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے ریسپی کو فالو کریں اور مجھے سبسکرائب کریں بہت اچھا لگے گا اب یہ قیمہ جب بن جاتا ہے تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تندوری نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ گھر کی روٹی سکھائیں تندوری نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں قیمہ آپ کے سامنے تیار ہے بہت مزیدار تھا تو دیکھ کے ہی موہ میں پانی آجاتا ہے کہ اتنی جلدی بن جانے والی چیز اور اتنا اچھا مزہ آگیا کیونکہ اس میں مرچے نہیں ہیں اس لیے اور زیادہ ٹیسٹی لگ رہا تھا کہ اس ٹائم پہ ابھی رمضان جانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر زیادہ سپیسی چیزیں نہیں لے سکتے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں پھر میٹے نہیں رہتے یہ ساتھ اللہ حافظ